یہ تم جانو نہ ہم جانے کیسے بدلتی ہیں سیاستیں یہ ہم بھی جانے تم بھی جانے اب آپ سوچ رکھوں گے کہ اتنا شائرانہ انداز میں میں کیوں آ رہا ہوں اتنا خوش ہو کے کیوں بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہاں شائرانہ انداز میں بہت ساری سرکاروں کی سطحیں بدل گئی ہیں بدلنے والی ہیں بدل تو نہیں گئی ہیں بدلنے والی ہیں جہاں ایم پی کی گوٹ کھیلنے والے تھے امی شاہ اور شبراز چوہان یہاں تو کنڈناٹک بھی ان کی ہاتھ سے جانے والا ہے دوستو یہی ہے وہ کہانی جب سچائی نکل کے آتی اور اچھے نیتا جب کانگریس بٹھا دیتی ہے اپنے ایک بشواس کے ساتھ تب کمال ہونا تو بہت تیہ ہو جاتے ہیں اور جب کمال ہوتے ہیں تو بڑے اندیکھے کمال ہوتے ہیں ہے کیا نیوز یہ یہ نیوز سن لیجی دوستو دوستو نمشکار بات کریں گے ایک ایسے شیئر کی جس کا نام ہے ڈی شیف کمار جی ہاں ڈی شیف کمار کو پی سی سی کرناٹک کا ادیکش چن لیا گیا ہے یہ ایک دن پہلے ہوا ہے یا دو دن پہلے ہوا ہے مجھے کریک کیاگ نہیں ہے شاید کل ہی ہوا ہے لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ پی سی سی کے کانگریس کی ادیکش بنائے گئے اس کے بعد خور آنے لگی ہے کہ کرناٹک کی سرکار گڑنے والی ہے اور کرناٹک کی سرکار بری طرح سے گڑنے والی ہے سولے بیدھائکوں نے جو تھا وہاں پر بیدھرو کر دیا ہے اس ویکتی خلاف جو پیسے والا ویکتی ہے جو پیسے والا سیم ہے بھاجپا کا جو لوگوں کو خریدنا جانتا ہے لیکن وہاں بیدھرو ہو گیا ہے اور یہ خبر کل کنفرم بھی ہو جائے گی میرے جو خبریں ہوتی ہیں وہ غلطیں نکلتی ہیں وہ کنفرم ہی ہوتی ہیں اب بھئیہ کمالنات جی کی تو ایم پی بھی بچ رہی ہے اور کرناٹک میں کانگریس کی سرکار بھی بن رہی ہے یہ سنسنی کھیج بیڈیو شاید ہنگامہ مچا دے گا امی شاہ کی چار پائی کے اندر اور موڈی صاحبی چار پائی کے اندر کیونکہ ایسا تو کبھی نہ سنا تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا جو اب تک ہم کرتے رہے اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا لیکن یہ بات سچ ہے دوستو یہ کارناٹک کے جو بیدھائک ہیں اپنے حق کی آواز اٹھا رہے ہیں یہ دروپا کے ساتھ لیکن جب دوسری طرف پلاننگ ہے شاہ اور موڈی کی ایم پی کی سرکار کو خریدنے کی تو پھر کیوں نہ ہوگا ایک شیر ہے ایک گیدھڑ ہے جو نکلا سندھیا وہ تو گیدھڑ بن کے نکل جیا کانگریس کو بیک دیا اس نے لیکن ڈی شیف کمار نے اپنی حیثیت ثابت کر دی اس نے بتا دیا ایم پی کی گورنمنٹ بھی نہیں جانے دیں گے اور کارناٹک کے سرکار بھی نہیں جانے دیں گے اور دونوں جگہ اپنی سرکار بنے گی یہ ہوتا ایک چیلنج یہ ہوتا ایک نیتا کا کمیٹمنٹ جو پی سی سی ادھیکش بنایا جائے جیسا کہ میں بار بار مانگ کرتا تھا کہ شیف کمار کو کانگریس کیوں نہیں دیتی ہے اتنی توجہ جو دی جانے چاہیے اب دی جانے لگیے تو کمال تو ہو گیا نا اور کمال تو دھمال ہو گیا ڈی شیف کمار نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا اور ایسا ثابت کر دیا کہ بس پوچھو مت کہ انہوں نے کرنانٹک میں بھی دھمال کرا دیا اور ایم پی میں جو گھسے ہوئے لوگ تھے گھس پیٹھی ہے جن کو قید کر کے رکھا گیا تھا ان کو بھی نکال لیا چلیے دوستو رازنیتی کا مچہ کل صبح کی خبروں میں لیں گے کیا خبریں آتی ہیں نکل کر کے لیکن یہ کمال تو باقی کمال ہے اور اس کمال کا دھمال کو سلام تو کرنا ہوگا دوستو نمشکار جائے ہن دوستو